اترہ گھن کے کئی مندر اور دھارمے کے ستھلوں پر مہلاؤں دوارہ چھوٹے وستر پہن کے آنے پر روک لگائی جانے کے بعد سندھ سماج نے سرکار سے مانگ کی ہے کہ دھارمے کے ستھلوں پر مہلاؤں کے چھوٹے کپڑے پہننے پر روک لگائی جائے اس کے لیے سرکار تک کا نردش جاری کرے پنچائیتی مہاندرمانی اکھاڑے دوارہ وش پرسد ڈکشیرشر مہادیو اور نیلکنٹ مندر میں مہلاؤں کے چھوٹے وستر پہن کر آنے پر پاوندی لگائی ہے اس نردے کے بعد سندھ سماج نے دیو بھومی اترہ خند میں چار دھاموں سمیت تمام دھارمے کے سنوں پر پھیل رہی اس لیوزہ کو لے کر سی ایم پشکر سنگھ دھامی سے اپیل کی ہے کہ اترہ خند کو پریٹن نہیں بلکہ تیر ساٹن کی دشتی سے دکھا جائے اور اس کے لیے آنے والے شدہلوں سے اپیل کی جائے کہ وہ دیو بھومی میں آئیں تو اپنے وستروں کا خیال رکھیں اور تیر سیت کی بریادہ کا پالن کریں جونہ خاڑے کے مہامنڈلیشور سوامی پربوداند گری کا کہنا ہے پورے دیش میں سناتن پرمپرا کی پرنہ دیو بھومی اترہ خند سے ملتی ہے جو شدہلوں پریٹن کے لیے دیو بھومی آتے ہیں ان سے اگر میلائیں چھوٹے وست پہن کر آتی ہیں تو انہیں وہیں روک دینا چاہیے اس پر سرکار کو ترت کاروائی کرنی ہوگی جس سے پورے دیش میں سندیج جائے کہ دیو بھومی کی سنکتی کو بچانے کے لیے مخت منطری نے اتم پہل کی ہے پورے بھارت میں سناتن سنکتی کے پرنہ دیو بھومی سے ملتی ہے اس کو بچانے کے لیے یہ سوٹ کٹ کپڑوں میں آنے والے تیرتیاتریوں کو جو پریٹن کے بھاو سے آتے ہیں ان کو دیو بھومی کے پرویش پر ہی روکنا چاہیے سرکار کو بنا بلوم کرے یہ پرمپرا اترہ خند سرکار کو کرنا چاہیے تاکہ پورے دیش میں ادھارن بڑے کہ دیو بھومی کی سنکتی کو بچانے کے لیے مخت منطری نے اتم پہل گی بڑا ادھار سینہ خاڑے کے محمد لیشور کپن مونی کا کہنا ہے کہ بھارتی سنکتی کے نصار تیرترسن شیطر میں چھوٹے وست پہن کر آنے والی محلاؤں پر روک لگنی شاہیے ان کا کہنا ہے کہ دیش کے کئی راجعوں میں اس پر پرتبطہ لگا ہوا ہے دیش کے کئی مندروں میں ڈریس کوڈ لاغ ہوا ہے اس کو پورے دیش میں لاغو کرنا اسنبھاو کارن نہیں ہے اسے لاغو کرنے کے لیے ہم بھارت سرکار سے بھی بان کرتے ہیں ایک نئی انیکوں مندر میں دیش کوڈ پہلے سے لاغیے کنیا کنالی میں ہم بھی کرتا بہن کے نیجا سنیاسی ہوتے ہوئے ہمیں بھی شلعہ یا بستر باننا پڑے گا کرتا ہوتا کر کے تو یہ کوئی اسنبھاو نہیں ہے اس کو ہم بہت سہنشتہ سے لاغو کر سکتے ہیں بسلتے کے وال دھان دینے کی جو ہندو رکشہ سینہ کی پردیش ادیکش جوٹی پرجاپتی کا کہنا ہے کہ دھار میں کے ستھانوں پر میلاؤں دوارہ چھوٹے بست پہننے پر لگانا آبشک ہے کیونکہ میلاؤں کی ایک مریادہ ہوتی ہے ہم میلاؤں کو بھی جاگروک کریں گے کہ وہ چھوٹے بست پہن کر دھار میں کے سلوں پر نہ جائیں تو دھوپ تو لگنی ہی چاہیے کپڑے پروپر پہننے چاہیے اور میلاؤں کی مریادہیں بھی ہیں اور ہمارے تو سماج میں کہنا پلہ کرنے کی بھی سیجھو ہے کہ باہر جاؤ تو پلہ کرو یہ ساری چیزیں ہیں تو یہ سب ہونا ہی چاہیے چار دھام یاترہ سمیت پورے اکترہ خند میں آنے والے شدہل ہو آج کار جہاں تیر تھرٹن پر کم بلکہ پرہٹن کی درشتی سے جادہ آ رہے ہیں جبکہ یہ دھرم اور عدیات مکاشیت رہے ہیں اس سے پکنے کی سپورٹ بنایا جا رہا ہے ایسے میں دیو بھومی اترہ خند کی گلت تصویر دیش دنیا کے سامنے جا رہی ہے مدی پردیش کی مہلاؤں کے آرثک سشکتی کرن کے ادیش سے سمویدن شیل مکھی منتری شیورا سنگھ چوہان دوارہ مکھی منتری لارلی بہنہ یوجنہ کا اپہار سبھی پاتر مہلاؤں کو دیا گیا ہے اس کے تحت انہیں پرتیمہ ایک ہزار روپے دیے جائیں گے یہ راشی سیدھے ان کے بینک خاتوں میں پہنچائی جائے گے یوجنہ کی پرکریہ بہت سرل اور نشلک ہے یوجنہ سے جڑنے کے لیے بہنوں کو کہیں بھٹکنے کی آوشکتہ بھی نہیں ہے دس جون کو پہلی کسٹ بہنوں کے خاتے میں آ جائے گی ایک ہزار روپے کی پہلی کسٹ یوجنہ سے جڑی ادھک جانکاری ہیلپ لائن نمبر 0755 2700800 ایوام ویب سائٹ cmlaadlibehna.mp.gov.in پر برابط کی جا سکتی ہے بڑھ چالو لادلی بہنہ وہ خبریں جو آپ کے کام کی ہیں وہ خبریں جو آپ کے لیے ضروری ہیں ہر عام اور خاص سے چڑے مسئل ہر مسئلے کا سٹیک مشکل ہم کرتے ہیں ستے کا انویشان تخل نیوز آ کے حق میں آپ دیکھ رہے ہیں دکھل نیوز